بسم اللہ الرحمن الرحیم دیتا ہے ہم کامی کرتے ہیں امریکہ کے لئے مولوی لوگ اس لئے کہ قرآن کے تو امریکہ تو بہت خور امریکہ چاہتا بھی کو قرآنی تعلیمات بڑھ جائیں وہ بہت خیر خواہ بہت شریف ہے تو میں نے کہا امریکہ تو وہ بھی بہت ان سے کہہ لے کہ مولی صاحب سنے آپ کے بارے مڑے مزا کیے لیکن صحیح بات بتا دو میں نے کہا صحیح تو آپ کو بتائے امریکہ ہی ہمیں دیتا ہے کہتا ہے کہ نہیں نہیں آپ اصل بات بتاؤ کہ یہ کون کون سے سیٹ ہے کون کون سے لوگ میں نے کہا وہ سیٹوں کے نام ہم اپنے استادوں کو نہیں بتاتے تمہیں کیسے بتائیں گے مولانا سلیم اللہ خان جن کے جوتیوں پر قربان جاؤں پینتی سال مجھے قلعہ ہے اگر مولانا سلیم اللہ آجا کے مولی منظور کون سا سیٹ آپ کے ساتھ تعاون کرتا ہے میں بالکل نہیں بتاؤں گا چاہے مجھے زبا کریں میں نے کہا اپنے استادوں کو ہم نہیں بتاتے کہتے ہیں نہیں مولانا اصل تو بات بتاؤ آپ کا تعلق کس جماعت سے؟ میں نے کہا امران خان سے انسنس کر کے وہ انسر ہے انسر ہے کہ کہتے ہیں مولی صاحب صحیح بات بتاؤ میں نے کہا صحیح بات وہاں مزا ہے میں نے کہا میں امران خان کا آدمی صاف سی بات ہے کہتے ہیں نہیں مولی صاحب صاف صاف سی بات بتاؤ میں نے کہا صاف بات آپ کو بتاؤ اس داڑی کے ساتھ نہ پیپل پارٹی والے مجھے قبول کریں گے نہ مسلم انلیگ و jog dåلے نہ بھائی امران جان مجھے قبول کرے گا کوئی مجھے اس داڑی کے ساتھ اس پگڑی ساتھ قبول مجبور ہو کر فضل امان کے ساتھ لگا ہوں بس فضل امان کی جماعت میں جڑ گیا مجبور ہی ہماری ورنہ جی چاہتا ہے کہ عمران خان کی جماعت میں چلے جائیں جی چاہتا ہے کہ عمران خان کی جماعت میں چلے جائیں سہولتیں ہیں جی وہاں سہولتیں آپ سمجھ نہیں رہے ہیں ہنس ہنس کر کے کہتا ہے کہ نہیں آپ بتاؤ یہ چھے سو اساتھ ازہ کتنے میں نے کہا ملازم اساتھ ازہ چالیس تک پہنچتے ہیں ان کی تنخواہیں کہاں سے میں نے کہا بتائیں امریکہ دیتا ہے کہتا ہے نہیں نہیں آپ صاحب صاحب بات بتا میں نے کہا اللہ کی قسم ہمیں معلوم نہیں ہے میں نے کہا کل کی بات آپ کو بتا رہا ہوں طلبان نے مجھے پرچی دے دی دور حدیث میں کہا استاج جی خود جلسوں میں جاتے ہو مرغہ تکہ پلاو کھاتے ہو بریانی کھاتے ہو اور ہماری دال صبح بھی دال شام بھی دال میں نے کہا واللہ میرے دل پر چوٹ لگے انہوں نے کہا استاج جی دالی دال کلا رہے میں جا کر کے دوپیر کو ساڑھے بارہ کو کھانا کھا کر کے سو گیا میں زور کے لئے اٹھا تو دیکھا بورچی خانے کے ساتھ دو گائیں بندی لیے طالبان سے بورچی سے میں نے پوچھا یہ کہاں سے انہوں نے کہا ایک آدمی نے کہا میری ماں کو تکلیف ہے سکرات کا وقت ہے صدقہ لے کر یہ دو گائیں اس نے دیئے میں نے کہا کوئی دو گائیں لاتا ہے کوئی دو کلو آٹا لاتا ہے کوئی دو سور آتا ہے کوئی دو ہزر لاتا ہے اور کوئی دو لاکھ بھی لاتا ہے جی ہاں دو لاکھ بھی لاتا ہے اور ایسے ایسے لوگیں ایسے ایسے لوگیں بعض آ کر کے بعض ہمیں بتاتے کہ جی چل آپ کے لئے مسجد تعمیر کریں گے بعض کہتے کہ وہ ایسے لوگیں دیتے وہ ہی ہے وہ ہم سے حساب لے لے اور آپ کہتے ہیں حساب دے دو تم دے دو پھر ہم سے حساب لے لو حکومت ہمیں دے دے فنڈنگ کرے پھر ہم سے حساب لے لی ہمارے ایک آدمی لکڑی توڑ رہا تھا اٹھا اٹھا کرے کھلاڑا لکڑی کو مار رہا ہے اور ادھر ایک بیٹھا ہوتا کہتے ہیں یہ کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں بابا لکڑی میں توڑ رہا تو ہی ہیں کیوں کر رہا بوجھ تو بجھ پر ہے بوجھ مجھ پر ہے پسینہ میرا آرہا تو ادھر کے دیں میں گلانا مگر مارتا ہوں لگڑی پہو کے دیں تو سوال یہ ہے جنہوں نے جو تبلیغی ہے جو دیندار ہے جو تحجد گزار ہے جو عوابین اور چاشت کے پابند ہے جو اپنے خالق کو جانتے ہیں جن کی یہ ضرورت ہے جن کی ایک ضرورت ہے بینورٹاؤں میں ایک اور مدرسے میں اللہ آپ کا بھلا کرے جہاں پر اساتذہ کی تنخائے نہیں ایک کلن شیوہ کے آدمی آگیا آگیا اور چیک کٹ کر کے اس نے کروڑ ڈیڑ کروڑ کا دیا دو تین چیکیں کہاں یہ لے لو استادوں نے لوگوں نے کہا اللہ کے لئے اپنا نام بتاؤ اس کے آنسو آگے آنسو آگے رونے لگے کہہ لگے میرے نام نہ پوچھو یہ میرا پتہ ہے یہ میرا پتہ ہے یہ میرے ٹیفو نمبر ہے میں تم لوگوں پر حصہ نہیں کر رہا میں جانتا ہوں جب تک یہ ملہ یہ تبلیغی موجود ہے اس وقت تک آسمان اور نظام کا آسمان اور سورج کا نظام برقرار ہے یہ پیسے میں آپ کے مدرسے چلانے کیلئے نہیں دے رہا میں اس لیے دے رہا ہوں میرا خالق میرے ملک کی حفاظت کرے یہ اس لیے میں دے رہا ہوں تاکہ میرے بچے عذاب علیم سے بچے ہیں خدا کی عذاب سے یہ اس لیے میں دے رہا ہوں مسلمانوں پر خدا کا کوئی عمومی عذاب نہ آ جائے مولویوں تم پر حصہ نہیں کر رہا ہوں نماز اگر کر رہا ہوں تم پر حصہ نہیں ہے ایک فریض ہے حج کر رہا ہوں زکاة دے رہا تو زکاة بھی فریض ہے آپ پر میرا احسانی ہے تم لوگ مجھے اطلاع کر دو اس ٹیل فون پر گزیٹ گزیٹ کر کے گھس گھس کر کے میں زمین پر گھٹنوں کے بل بھی آ جاؤں گا آدھی رات کو بولاؤ تب بھی بولاؤ